اللہ ھو اللہ ھو اللہ ھو اللہ ھو اللہ چاہئے ایک دنہ گار ہاتھ اٹھا دے اللہ کا نافر مان ہاتھ اٹھا دے اللہ کا باقی ہاتھ اٹھا دے اللہ رب العزد اے کچھ وقتوں میں کچھ جگہوں پر کن کے ہاتھ کی علاج رکھ لیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں اور معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنی رحمتوں کے اندر ڈرہاب لیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ و رسول نے بہت سے موقع ایسے عنایت فرمائے کہ بڑا سے بڑا گنہگار بڑے سے بڑا فرمان اگر اللہ تعالیٰ و رسول کے ساتھ میں ہاتھ فیدائے گا تو اللہ تعالیٰ و رسول اس کی ہاتھوں کی لاج رکھے گے اور اس کو معاف فرما کر اس کو اپنا قرب آتا ہوں چنانچہ رمضان مبارکہ مبارک اور بابرکت مہینہ ایک ایسا مہینہ کہ خدا کی قصد اس کی رحمتیں اور برکتیں لا متناہی ہیں اللہ تعالیٰ و رسول نے اس مہینے کے اندر اب بھی رحمتوں کی برسات کر دی چنانچہ امام ربانی مجدد علیہ و رسول اس کی ثانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مقبول پہ دکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی رحمتیں مبارک کے اندر اتنی برستی ہے کہ پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں کو اتنی بھی حیثیت نہیں کہ جتنی سمندر کے مقابلے میں چند قطروں کو ہوئی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتنی رحمت اور برکت برستی چنانچہ ایک گناہگار بندہ ایک نافرمان بندہ بھی ان رحمتوں کو محسوس کرتا ہے ان کے اثارات کو دیکھتا ہے اور اسی کے نفیدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک نافرمان گناہگار بندہ بھی روز عبت دیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے تراہیوں میں چلا جلا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ و رسول نے عید کا نوہ پر عنایت پڑھ لیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری عداد کے ساتھ رمضان ہمارے کا مہینہ گزارا اور عید کے دن نماز سے خارق ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی تمام گناہوں بخشیز کر دی مانگی تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مانگی اللہ رب العزت اس کے بعد زی پائدہ زی رججہ یہ دو مہینے اتنے بابتر مہینے رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر اللہ رب العزت یہ اطاعت اتنی ہوتی ہے کہ شیطان ہی پانی پانی ہو جاتا ہے اور وہ خصوص کرتا ہے کہ ہائے یہ اللہ کی بندے کیسے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں سنانچہ حاجی حاجی کرنے داتے ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں اور وہ برکتی اتنی ہوتی ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ برکتی اتنی ہوتی ہیں کہ مکہ مکرمہ سے دور دور رہنے والی دنیا اور وہاں سے رہنے والے انسانوں پر بھی اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں نانچہ دس روزے وہاں پر بدلائیں نو روزے اگر وہاں اگر انسان ایک روزہ رکھے گا دو روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت سال ہر سال کی گناہوں کے مانکہ آنا دیں گے تو یہ یہ موقع اللہ رب العزت نے انعیت اس وجہ سے فرمائے کہ میرے گناہدار بندے بھی ان موقعوں سے فائدہ کو اٹھا کر میری اطاعت میں آ جائے اور اپنے آپ کو میری رضا کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ لے اور اپنے آپ کو جہنم کے خوفنا کا عذاب سے محفوظ رکھے یہ اللہ رب العزت نے موقع اس وجہ سے انعیت فرمائے آج الحمدللہ جو آج رات آنے والی ہے پڑی بابرکت رات ہے یوں تو اللہ کی رحمت دوزانہ دھما دھم پرسنے والی چھم چھم پرسنے والی بابرکت کی طرح پرستی ہے اور اللہ والے مذہب لوٹتے ہیں رات کے آخری پہر پر لیکن یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ غروب آخنا کے بعد مغرب کے بعد سے لے گا صبح سازنگ تک اللہ رکھ رجب کی رحمت پر 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 آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش چانے والا ہے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا میں اپنے گناہوں کو معاف اس کے گناہ کو معاف کرو ہے کوئی رجب کا طلب کرنے والا کہ میں اس کے رجب کو دے دوں اور اس کو بارے میں رجب کے بارے میں فیصلہ کر دوں ہے کوئی عزت اور دوسری چیزوں کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عزت عہدے اور چین کو عطا کروں تو اللہ رب رجب کی طرف سے ساری رات اس مبارک رات کے اندر اعلان ہوتا رہتا چنانچہ جو بندے اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ رب رزی کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس رات کے اندر نہ جانے کہاں سے بداتیں منکرات اور نہ جانے یہ خرابیہ کہاں سے آگئی کہ مسلمان اس رات کو صرف من و انجن رات کو اپنا تہوار سمجھنے لگے مسلمان اس رات کو حلوہ پکانے کی رات سمجھنے لگے مسلمان اس رات کو گانہ بجانے اور حلوہ پکانے اور نجانے دوسری خرافات کی رات سمجھنے لگے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب رب کی طرف سے خصوصی رات انسانوں کو آتا فرمائی گئی اس لیے جو خرافات ہم کرتے ہیں حلوہ پکانا اچھے کھانے پکانا اور نجانے دوسری خرافات جو ہوتی ہے ان کو ہمیں ترک کرنا ہے اور اللہ رب رجل کی خصوصی رحمت کو سمجھنا ہے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بہت سی کتابوں میں اور بہت سی بتانے والوں نے یہ بات بطلائی کہ اس رات کے اندر اتنی رکات پڑھو ہر رکات کے اندر قل ہو اللہ آہد پڑھو سو مرتبہ اور دوسری رکات کے اندر بھی سو مرتبہ قل ہو اللہ آہد پڑھو جو باتیں بطلائی گئی ہیں یہ سب بلکہ اس رات کے اندر جو بھی عبادت کی جائے گی اللہ رب عزت کے یہاں وہ ہی قبول کی جائے گی چنانچہ اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ رب عزت کی اطاعت اور اللہ رب عزت کی خسندی حاصل کرنے کے لئے اس رات کے اندر صرف دو رکات پڑھ لے گا اللہ رب عزت اس کو بھی قبول سے نواز دیں گے اور توفیق اگر مل گئی اللہ رب عزت کی طرف سے تو پھر دو رکات سے بڑھ کر چار رکات کرے چار رکات سے بڑھ کر آٹھ رکات کرے جتنی اللہ رب عزت توفیق دیں اتنی نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ یہ خیال رکھے کہ آج کل جو رواج بن گیا نماز پڑھنے کا کہ فلا کے گھر نماز ہوگی فلا کے گھر جمع ہوگی وہی پر سمی عورتیں جمع ہو کر نماز پڑھیں گی یا مرد حضرات محجد کے اندر جمع جمع ہو کر نماز پڑھیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ غور سے سنو میری بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ اگر عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے محلے اور پڑوس کے عورتوں کو جمع کر نماز پڑھے گی یا مرد اپنے دوسرے بھائیوں کو جمع کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھے گا تو خدا کی قسم اس کو نیکی کے بجائے گناہ ملے گا اس لئے کہ شریعت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس کو ضروری سمجھنا اور ضروری سمجھ اس کا احتمام کرنا یہ بہت بڑا بڑا ہے چنانچہ علماء اکرام نے مسائل ایسے بار سے اس کا حکم بدل جاتا ہے اور عبادت کے بجائے گناہ میں بن جاتی ہے چنانچہ اکرام نے مسائل لکھا کہ طلوع افتاب کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھنی جب افتاب نکل جائے سورج نکل جائے تو نفل نماز پڑھنا فرس نماز پڑھنا سنت نماز پڑھنا یہ سب حرام اور ناجائز دیں اگر کوئی بندہ اس وقت میں نماز پڑھے گا تو دیکھئے نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنٹک ہے اور دین اسلام کے بعد قلیمہ پڑھنے کے بعد نماز سب سے اہم عبادت نماز دین کا ستون لیکن اس وقت میں نماز اگر پڑھے گا تو اس کو ثواب ملنے کے بجائے اس کو خونہ ملے گا اس لئے اگر ہم نماز پڑھے جتنی بھی اللہ رسول توفیق دے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے اور جمع ہو کر نماز پڑھنے سے بچے یہ نماز کیوں پڑھنی ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول اللہ اس رات کے اندر نماز بھی پڑھ کر تھے اور اس سے آنے والے اگلے دن روزہ بھی رکھتے تھے لیکن وہ روزہ رکھنا سنت نہیں اگر رکھ لیا تو مستحب ضرور کہلائیں گے اور اس کا سواب ضرور ملے گا لیکن اس روزے کہ رسول اللہ علیہ نے اس رات کے اندر نماز کا احتیام کیا اور آنے والے دن میں روزے کا احتیام کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت سب برات کے رات کے اندر تمام انسانوں کی تمام مخلوق کے ساتھ پیش آنے والے حالات کو انسانوں کی ملنے والے عہدوں کو ان کو ملنے والے عزتوں کو ان کے ملنے والے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنے کی چیزوں کو اور اس سال کے اندر کتنی موت کتنے انسان کو آئے گی کس انسان کو زندگی ملے گی اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے جب میرے بارے میں اللہ رب عزت فیصلہ کرے تو اس حالت میں فیصلہ کرے کہ میں اللہ عزت کی عبادت میں موت موت اگر نماز پڑھے چاہے دو رقعات بھی نماز پڑھے چار رقعات نماز پڑھے یا اگلے دن روزہ رکھے تو نیت ہی ہونی چاہیے کہ اگر عرب میرا نام لکھے تو میں نماز کے اندر مطلع ہوں یا روزے کے اندر مشغول ہوں تاکہ اللہ رب العزت میرے بارے میں صحیح فیصلہ کر لے چنانچہ حضرت شیر زغریہ رحمت اللہ جو بڑے بائے کے عادی مہدیس گزرے ہیں جن کی مشہور کتاب فضائر اعمال ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان فرمایا تھا کہ لوگوں سنو وہاں پر سہارن پور کے ایک محزید ہے سبتر والی محزید اس کا نام ہے حضرت نے وہاں پر بیان کیا اور حضرت نے فرمایا کہ لوگوں سنو جو سبت برعت کی رات ہے یہ سبت برعت کی رات ہے یہ درنے کی رات ہے انسان درے اس بات سے کہ میں نے سارے سار نمازوں کی پابندی نہیں کی میں نے اللہ رب رضی اطاعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری بلکہ اطاعت کے بجائے نماز کی پابندی کرنے کے بجائے میں نماز کو چھوڑنے میں مصبود رہا میں اللہ رب رسط کی نافرمانی میں مصبود رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سارے سار کی نافرمانی کی وجہ سے میرے سارے سار کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب رسط میرے بارے میں کسی خطرنا چیز کا فیصلہ بارے میں عزت کو خراب کرنے کا فیصلہ نہ کر دے اور کہیں میرے بارے میں ہلاکت اور بارے کا فیصلہ نہ کر دے اس لئے انسان کو یہ رات بہت در کے ساتھ گزار چاہیے کہ آج اللہ رب رضی کے رجیسٹر میں میرا نام لکھا جا رہا ہے اور آئندہ جو سال آئے گا اللہ رب رضی سارے سال کا حساب و کتاب آج لیں اس لئے انسان اس رات کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب رضی کے سامنے گڑ گڑ آئے روئے اور اللہ رب رضی سے کہے کہ اے اللہ میں نے سارے سال تیری نافرمانی کی اے اللہ وجہ سے مجھ پر عذاب آج 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 میرے گناہ تو اس قابل ہے کہ گناہ کی وجہ سے مجھ پر تیری پکڑ آج آج لیکن میرے مولا میں بہت کمزور بندہ ہوں میں بہت طاقتور بندہ نہیں ہوں میں تیری ناراض گی کو برداش نہیں کر سکتا میں تیری پکڑ کو اللہ آئندہ سال کے بارے میں میرے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کرنا میرے گھر والوں کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کرنا میرے بچوں کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کرنا یہ کام کرنے کے ہیں نہ کہ حلیہ پکانا پٹا کے پٹکانا اور دوسری خوابات میں منطلہ ہونا مانو میں نلکھ دے کہیں ایسا نہ ہوں کہ اللہ رب العزب ہمارے بارے میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دے کہیں ایسا نہ ہوں کہ اللہ رب العزب ہمیں حلاق اور پروار کے اپنے کا فیصلہ نہ کر لے اس لئے اللہ رب العزب کے ساتھ سے روئے اور گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کی معافی مانون اس لئے سب ہی آج اس نیت سے عبادت کریں گی کہ ہمیں کسی کی گھر نہیں جانا بلکہ اپنے گھر کو مسجد بنا دینا ہے اپنے گھر میں اللہ رب جس کے سامنے رونا ہے میری بہنوں اور ماں یہ باقی قابل قبچوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ عورتوں کا اپنے گھر کے سب سے پچھلے کمرے کے اندر نماز کرنا یہ سب سے افضل ہے اگر عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی ہے یا مسجد حرار میں نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر نماز پڑھنا لاکھوں نمازوں کے برایٰ سوا ملتا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہزاروں پچاس ہزار نماز پڑھنے کے برایٰ سوا ملتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عورت اگر اپنے گھر کے پمرے کے سب سے پیشے کھولے کے اندر پڑھے گی تو اللہ رب جس کے اس کو اس کی نماز پر قبول فرما دیں گے اور یہ اس کی نماز پر سب سے افزم دلتا ہے اس لئے اگر نماز پڑھیں توپنے گھر کے اندر پڑھیں ذکر کریں اللہ رب العزت کی یاد و مسئول ہو تصمیم وغیرہ کی بابندی کریں اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ سے روئے اور گڑ گڑائے لیکن کن اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس رات کے اندر اگرچہ عموی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت تمام وغنگاروں کے معاقرمہ دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت انہوں گنہ گاروں کی اننا کلمانیوں کی پخشش کی حصرات میں Miranda کرتے ہیں اللہ رب العزت اس رات کے اندر تمام لوگ پخشش کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگے ایسے ہیں انے بوج Avatar نشیر ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو معاق نہیں کرتے اس لئے ہم یہ باتوں کو سنیں اگر ہم نے ایسے حصورت کئے تو آج ہی دنہوں سے معافی مانگے پھر اللہ رب العظم کے سامنے ہوئے سب سے پہلی بات حدیث بھی سامنہ میں آیا کہ اللہ رب العظم تمام کو معاف پرما دیتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرف کرنے والے کو معاف نہیں کرتے شرف ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پرست نہیں جائے دوسرے کے ساتھ نے مادرہ دیکھا جائے اور دوسرے کی پوجہ کی جائے اور دوسرا شرف یہ ہے کہ اللہ رب العظم کی صفات میں کسی کو شرک کیا جائے یہ یقین کیا جائے کہ اللہ رب العظم کے علاوہ کوئی اور بھی نڑکا دینے والا ہے اللہ رب العظم کے علاوہ کوئی اور بھی زندگی دینے والا ہے اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو یہ بھی شرک ہے تو جس طریقے سے ہمیں اس شرک سے بات توبہ کرنی ہے کسی طریقے سے شرک اس صفات سے بھی توبہ کرنی ہے اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شراب کا عادی جس کو شراب پینے کی لک لک گئی ہو اور وہ توبہ نہ کرتا ہو اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس کی بھی اعتبار توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے اور پھر اللہ کے رقیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا کہ اللہ رب العزت اس انسان کی توبہ بھی اس رات کے اندر قبول نہیں کریں گے جو قطع تعلق کرنے والا ہو تعلق کو توڑنے والا ہو وستداریہ ختم کرنے والا ہو بہو اپنی ساس کے ساتھ صحیح نہیں رہتی یا ساس اپنی بہو کے ساتھ صحیح نہیں رہتی یا بہو یا بیوی اپنی خادر کے ساتھ صحیح نہیں رہتی اور خادر اپنی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں رہتا تو اگر ان کی اپس میں انپن ہیں یا پڑوسیوں کے ساتھ انپن ہیں یا کسی بھی رشتہ داروں کے ساتھ تعدل قراب ہے اگر ہم نے ایسا گناہ کیا اور ہم اس گناہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العظم روبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے اس لئے آزموں کا غنیمت ہے تمام جن جن روبوں کا ہم نے دن بکھایا ہے جن کے ساتھ کرتا تعلق کیا ہے اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہو اگرچہ وہ ہمارے رشتدار ہو چاہے اس کی وجہ سے ہم کو حلقی سی صلت کا سامنا پڑے لیکن ہم اللہ رب العظم کی رضا مندی کے لئے سبی سے معافی ماننی ہے اس لئے کہ میری بہنوں اگر آج اعلیٰ رب العظم نے مان کر دیا تو یہ بہت معساس کام ہے اگر یہ معاملہ اللہ رب العظم کی عدالت میں پیس ہو گیا قیامت کی عدالت میں پیس ہو گیا تو پھر وہاں پر جان بچانا بہت مسکر کام ہے اس لئے یہاں پر جن جن لوگوں کو دل دکھایا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ جھڑا اور فساد کیا ہے سبی سے معاملہ لوگ پھر اللہ رب العظم تو وہ قبول فرمائیں گے ورنہ چاہے ساری رات مسلسے پر اپنے سر وہ رگڑ دی فیریو چاہے ساری رات اپنے نمازوں میں مبتلا ہو جائیو اس کے باوجود وہ قبول نہیں ہوگی اور ایک حکم مردوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جو مرد اپنے سلوار کو یا اپنی ڈنگی کو ٹخنوں کے نیچے کرتا ہے اللہ رب العظم اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے تو وہ بھی قبول نہیں فرمائیں گے اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ عورت جو زناکاری میں مبتلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورت کا تذکرہ کیا مرد کا تذکرہ نہیں کیا وجہ اس کی علمائی کے لئے کی کھیکی کے دیکھئے مرد کا زناکاری میں مبتلا ہونا بہت آسان لیکن عورت کا زناکاری میں مبتلا ہونا بہت مشکل کام اس لئے اگر کوئی بدنصیب عورت اس دنیا کے اندر رہ پر زناکاری میں مبتلا ہوئی بدکاری میں مبتلا ہوئی اور اپنے شوہر کی امانت میں خیالت کی اپنی عزت کو غیر مرد کے ہاتھ میں دے لیا اللہ رب العظم ایسی عورت کی توبہ کو بھی اس رات میں قبول نہیں فرمائیں گے اللہ یہ کہ اس سے پہلے ہی توبہ کر لے اور یہ اہل کر لے کہ عقیاء جو کس مجھ سے ہوا یہ اللہ بھول حجوب کی وجہ سے ہو گیا انجاجبن کی وجہ سے ہو گیا اللہ میں آج کے بعد یہ حرکت نہیں کروں گی اگر اللہ رب العظم کے ساتھ سے یہ دعا مانگیں گے تو اللہ رب العظم پھر اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے تو یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ رب العظم ان راتوں کے اندر بھی قبول نہیں فرمائیں گے اس لئے جو جو گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العظم سے قبولیت کے بارے میں توبہ کرنی ہے اس کے علاوہ جو قرافات ہیں اس کے علاوہ جو قرار ہیں اس کے علاوہ جو قرائیہ ہیں وہ سب منخڑت ہیں اور سب غلط باتیں ہیں بس جتنا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں وہی ہمارے بھی حابد عمل کریں دعا کریں کہ اللہ رب العظم ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخر ضعبان آمد الحمدللہ رب العالمین